بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ اپنے گروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آپ نے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکان کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حفظ قرآن تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ایتل کرسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذوه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض منزل لذی يشفعو اندهو الا بازنه يعلم ما بين عیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشعی من علمه الا بما شاع واسی کرسیوه السماوات والارض ولا يعودوه حفظوهما وهو الالیجو الازیم اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے اسے نہ انگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ دشوار نہیں وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے تو پیارے بچوں آپ نے یہ آیت القرصی زبانی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے صورت الفاتحہ ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے جو انصاف کے دن کا حاکم ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر محترم والدین آپ اپنے بچوں کو آیت القرصی اور صورت الفاتحہ زبانی یاد کروائیں گے اور ان دونوں کا ترجمہ بھی یاد کروائیں گے اللہ حافظ